مہدی ایسن یہ کھیل ایک مستطیر شکل کے کوٹ پر کھیلے جاتا ہے کوٹ کی لمبائی 18 میٹر اور چوڑائی 9 میٹر ہوتی ہے لمبائی کے روح کوٹ نیٹ کے ذریعے سے دو برابر حصوں میں تقسیم ہوتا ہے جو کہ ہر ٹیم کے کھیلنے کا حصہ کہلاتا ہے کوٹ کے گرد فری زون ہوتا ہے تاکہ کھیل کے دوران باہر کی جانب سے کوئی رکاوٹ نہ ہو سینٹر لائن اور اٹیک لائن کا درمیانی علاقہ اٹیک ایریا کہلاتا ہے اٹیک لائن اور اینڈ لائن کا درمیانی علاقہ دفاعی علاقہ کہلاتا ہے اینڈ لائن سے پچھلا علاقہ سرویس ایریا کہلاتا ہے کوٹ کی سائٹ پر متبادل کھلاڑیوں کا زون وارم اپ ایریا اور پینیلٹی ایریا ہوتا ہے نیٹ کی اچھائی مرد کھلاڑیوں کے لیے 2.43 میٹر اور عورتوں کے لیے 2.24 میٹر ہوتی ہے ایک ٹیم میں زیادہ سے زیادہ 12 کھلاڑی ہوتے ہیں جن میں سے 6 کھلاڑی کھیل میں حصہ لیتے ہیں اور باقی 6 متبادل کھلاڑی کہلاتے ہیں ایک کھلاڑی باقی کھلاڑیوں سے مختلف وردی پہن کر کھیلتا ہے جو صرف دفاعی کھلاڑی ہوتا ہے اور وہ نیٹ کے قریب ہوتا ہے کھیل کے دوران میں کھلاڑی ایک جیسی یونیفارم پہنتے ہیں ان کی جرسیوں پر آگے اور پیچھے نمبر لگے ہوئے ہوتے ہیں جو کھلاڑیوں کی شناکت کے لیے ہوتے ہیں دونوں ٹیموں کے کپتان اور کوچ اپنے ٹیم کے رویے اور نظم و ضبط کے ذمہ دار ہوتے ہیں کھیل کے آغاز کے لیے ٹاس ہوتا ہے جو ٹیم ٹاس جیت لے اسے حق ہوتا ہے کہ وہ سرویس لے یا سائٹ پر ہو جائے ایک ٹیم اس وقت پوائنٹ حاصل کرتی ہے جب مخالف ٹیم کا کھلاڑی کوئی قانون شکنی کرے یا مخالف ٹیم کے کورٹ کے اندر بال زمین کو چھو جائے اگر سرویس کرنے والی ٹیم کی مخالف ٹیم قانون کی خلاف ورزی کرے تو سرویس والی ٹیم کو پوائنٹ بھی ملے گا اور سرویس بھی انہی کے پاس ہی رہے گی اگر سرویس کرنے والی ٹیم فاول کرے گی تو مخالف ٹیم کو پوائنٹ بھی ملے گا اور سرویس بھی ایک میچ پانچ سیٹ پر مشتمل ہوتا ہے جو ٹیم پہلے تین سیٹ جیت لے وہ میچ کی فاتح قرار پاتی ہے وہ ٹیم سیٹ جیت جاتی ہے جو پہلے پچیس پوائنٹ بنا لے مگر اس سے مخالف ٹیم پر کم از کم دو پوائنٹس کی برتری حاصل ہونی چاہیے جب دونوں ٹیمیں چوبیس چوبیس کے برابر سکور پر پہنچ جائیں تو کھیل اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک دوسری ٹیم کو دو پوائنٹس کی برتری حاصل نہ ہو جائے مثلا اگر ایک ٹیم کا چوبیس پوائنٹس سکور ہے تو دوسری ٹیم کا کم از کم چھبیس ہونا چاہیے تب وہ سیٹ جیت سکتی ہے یا پھر جو اگر پچیس سو ایک کا تو دوسرے کا ستائیس ہونا چاہیے یعنی کہ فارق اگر دو پوائنٹس کا ہو جائے تب وہ ٹیم سیٹ جیت لیتی ہے والی بال کا کھیل روٹین آرڈر میں کھیلا جاتا ہے روٹین آرڈر کھیل کے شروع ہونے سے پہلے لکھا جاتا ہے روٹین جو کھلاڑیوں کی ہوتی ہے گھڑی کی سوئیوں کی سمت میں گھومنے کے عمل کو کہتے ہیں جب کوئی ٹیم سرویس حاصل کرتی ہے تو ٹیم کے کھلاڑی اپنی جگہ تبدیل کرتے ہیں اور وہ ایک پوزیشن آگے کی جانب گھوم جاتے ہیں روٹین آرڈر میں بیک لائن کے کھلاڑی نیٹ پر خیل میں حصہ نہیں لے سکتے البتہ دفاع کر سکتے ہیں سمیش نہیں کر سکتے اور نہ ہی بلاکنگ کر سکتے ہیں کسی بھی اختلاف کی صورت میں ریفری کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے ایک ٹیم سیٹ کے دوران میں ایک ٹائم آؤٹ لے سکتی ہے جس کا دورانیاں ساٹھ سیکنڈ ہوتا ہے جب سکور آٹھ اور سولہ ہو تو وہ ٹیکنیکل ٹائم آؤٹ بھی دیے جاتے ہیں جن کا دورانیاں دیس سیکنڈ ہوتا ہے پانچویں سیٹ میں کوئی ٹیکنیکل ٹائم آؤٹ نہیں ہوتا البتہ کوچ کی درخواست پر تیس سیکنڈ کے دو ٹائم آؤٹ بھی دیے جا سکتے ہیں دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئٹن کو دبا دیں